رحمن الرحیم ناز کر سکتا ہے فاخر کر سکتا ہے انسانی اور اخلاقی قدروں کے امین عزت اور ناموس بشر کے محافظ اقدار انسانی کی ملراج کتنے بلند ہیں حسن مجتبا اگر دنیا کے دانشور سکولر آلم فلسفی سیرتنگار تاریخ نبیس قامت حسن مجتبا کی بلندی کا ادراک کرنا چاہیں تو ان کی ٹوپیاں اور ان کے امامیں زمین کی اوپر گرنا شروع ہو جائیں گے لیکن کبھی بھی اوج، اروج، میراج اور رفعت حسن مجتبا کا ادراک نہیں کر سکتے حضرت کا علم، حضرت کی معرفت حضرت کی بصیرت، حضرت کی شجاعت، حضرت کا سب، حضرت کا استقلال، حضرت کا طرز حکومت اور سب سے بڑھ کر جس انداز سے یوسف زہرہ نے باطل اور تاہود کے چہرے سے نکاب کو ہٹایا ہے یہ کام خاص ہے ذات حسن مجتبا کے آپ کی شخصیت کے ساتھ خاص ہے یہ کربلا کی ساری دنیا جس کربلا اور آشورہ کی عاشق ہے اور بادیوں نظر میں، پہلی نگاہ میں ستھی دید میں جب انسان دیکھتا ہے تو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ کربلا کا آغاز حسین ابن علی سے ہوا اور اختتام ثانی زہرہ پہ ہوا لیکن جب انسان باباتن دکت سے اور گہرائی سے تاریخ اسلامی کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ کربلا اور آشورہ حسین ابن میں پہلے حسنی ہے اگر امام حسن مجتبا علیہ آلہ و تحیت و تنہ نے کربلا کی تمہید نہ رکھی ہوتی کربلا کی بنیاد نہ رکھی ہوتی کربلا کی اساس نہ رکھی ہوتی تو سید الشہدہ کبھی بھی اپنے حصے کا محرکہ انجام نہ دے سکتے کربلا کا آغاز حسن مجتبا سے ہوا آپ کی شخصیت سے ہوا اس لیے جو محبتقین ہیں دیکھئے سیرت امام حسن مجتبا بہت کچھ لکھا گیا تاریخ اسلامی کی مظلوم ترین شخصیت ہیں اپنوں نے بھی آقا کی شخصیت کو اس طرح سے ادراک نہیں کیا غیروں نے تو جو تحمتیں لگائیں جس طرح سے آپ کی شخصیت سے متعلق گستاخیاں ہوئیں ہو رہی ہیں تو تاریخ بیش کیا جا رہا ہے اپنوں نے بھی حق ادا نہیں کیا حق یہ ہے جیسا کہ آیت اللہ سید بطل حسین شرف الدین آملی نے فرمایا کہا کہ تاریخ اسلام میں جو حیثیت روز آنشورہ کی ہے اور جو اہمیت روز آنشورہ کی ہے اہل فکر و نظر پر مخفی نہیں کہ وہی حیثیت اور وہی اہمیت روز سابات کی ہے جس جس امام حسن مجتبا نے تاہود کے چہرے سے نکاب کو ہٹا دیا پوری دنیا پر باطل کو آشکار کیا پہلا کام جو مشکش ترین کام تھا وہ باطل اور تاہود کی تشخیص تھی باطل اور تاہود کا تعارض تھا باطل اور تاہود کی پہچان تھی اسے دنیا کے سامنے لانا تھا اس کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے رکھنا تھا یہ کام حسن مجتبا نے کیا اور پھر تاہود پر ضرب چلائی حسن مجتبا کے چھوٹے بھائی حسین ابن علی نے امام حسین کا مقام آپ کی عزت آپ کا شرف آپ کی بلندی خود خود امام حسین علیہ السلام نو اماموں کے باپ ہیں یہ دو بھائی کہ امامت نسل حسین سے بڑھی کیوں پروردگار نے اولاد امام حسن مجتبا میں امامت نہیں رکھی کہ حسین جیسے بھائی کے ہوتے ہوئے اب امامت یہ ممکن نہیں ہے کہ حسین کو نہ دی جائے اور اولاد کی طرف منتقل کر دی جائے ادھر امامت حسین کو پہنچی اور اب دوبارہ پھر امام حسین سے لے کے اولاد امام حسن میں منتقل ہو نا یہ بھی نہیں ہو سکتا امام حسین نو اماموں کے باپ ہیں لیکن خود مقتدی ہیں امام حسن مجتبا کے امام حسین امام ہیں لیکن بعد کے اماموں کے لیے خود امام حسین امام حسن کے مقابلے میں مقتدی کی ایسیت رکھتے ہیں آپ کے مقتدہ آپ کے رہبر آپ کے امام امام حسن مجتبا ہے امام حسن مجتبا تاریخ بشر کا عجیب ترین پاکیسہ ترین شریف ترین غیور ترین شجاع ترین کردار ہے اب سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے امام حسن مجتبا نے تاہود کے چہرے سے نقاب کو الٹا ذرا چودہ سو سال پہلے تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کرتے ہو کہ پہلے خود کو وہاں پہنچائیں یہ ایسا موضوع ہے کہ جو عمومی محافظ کے لیے مماسلت نہیں رکھتا میرے یہ ممکن نہیں ہے لیکن چند اشارے دوں اور پھر آپ کی زہامت کو تمام کرنا چاہتا ہوں اس دوسرے پہلو عرض کروں گا لیکن جس حد تک آپ سن سکیں اعتدائی مرحلے میں جب تک کہ آپ تھک نہیں جاتے میں دوسرے دین باتیں تاریخی ذاوی سے کروں تاکہ بہت سارے ایسے افراد جو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ افراد محروم نہ رہ جائے کون ہیں امام حسن مجتبا پہلے اس دور کو سمجھنا آئے دور کیسا ہے ہوا کیا تاکہ سمجھ میں آئے کہ پھر امام حسن مجتبا نے کیا کیا ہے دیکھئے بنو امیہ یہ شدر ملہونہ کیسے شامل ہوا اسلام میں جبکہ خود پیغمبر اگرامی اسلام نے فرمایا کہ پروردگار نے بنو امیہ پر اقتدار کو حرام کرا دیا کس طرح سے بنو امیہ دوبارہ اسلام کی نورانی پیکر میں داخل ہوئے اتفاقا ہو گئے یہ اقتدار خاندان نبول سے ہٹا اپنے مسیر سے ہٹا اور پھر اسلام کے بدترین دشمن خاندان تک کیسے منذکر ہو گیا یہ بات سوچنے کی ہے سمجھنے کی ہے پہلی مرتبہ چودہ ہجری میں بنو امیہ باقاعدہ طور پر اسلام میں ایک مقتدر کی حیثیت سے شامل ہوئے اور سردار بنو امیہ کا بڑا بیٹا جس کا نام یزید تھا امیر شام کا بڑا بھائی چودہ ہجری سے لے کر اٹھارہ ہجری تک چار ساتھ اس نے مسلسل شام میں حکومت کی پھر یہ تاؤن کی بیماری میں گرفتار ہوا مر گیا اور اٹھارہ ہجری سے لے کر چھتیس ہجری تک پھر انیس سال مسلسل اس کے چھوٹے بھائی معاویہ ابن ابو صفیان نے شام پر حکومت کی پہلے چار سال جو خود جزید نے حکومت کی مقام فکر ہے اب آپ ابن اساکر کی تاریخ کے جامعے گوشک اٹھا لیچئے تبری اٹھا لیچئے خود ابن خردون جو بنو امیہ کی شاہ پر اس میں تاریخ لکھی ہے اٹھا لیچئے تاریخ اور دیکھیں کہ پورے شام میں حمص میں لبنان میں فلسطین اس پورے شامات کی علاقے میں رسول اللہ کی ملکیونے صحابی گئے اٹھا یہ تاریخ ہے اور خود جائزہ لے کہ بلکل ایسا خطہ جس میں اسلام کا تاریخ بیش نہیں ہوا فتوحات کے نتیجے میں اسلامی سرزبین قرار پایا لیکن اب اسلام کا تاریخ کون کروائے اسلام کی پہچان کون کروائے اسلام کی تعلیمات اسلام کے اصول اسلام کے فروع اسلام کی جزیات اسلام کی فرح کلامِ رسول کون بتائے کون سمجھائے کون تفسیر کرے بنو امیہ نے اسلام کب قبول کیا آٹھ ہجری فتح مدگا کے موقع پر تو بنو امیہ کو پیغمبر اگرامی اسلام کی ساتھ کتنا وقت بزارنے کا موقع ملا زیادہ سے زیادہ دو سال اور پیغمبر نے بھی انہیں مولفتون قلوب قرار دیا ہے یعنی اصحابِ رسول کی ساتھ میں اس طرح سے شامل نہیں ہے اب خود دیکھئے جنگِ حُلین کا مالِ غنیمت جتنے بھی اصحابِ رسول ہیں جن کی تعدہ ایک لاکھ سے زیادہ ہے صحابہِ کرام کے حصے میں کتنے اوٹھائے تمام تاریخیں اوٹھائیے حوالہ دینے کیسی ضرورت نہیں ہے اگر کسی ایک تاریخ میں بات ہو تو پھر حوالہ دیا جاتا ہے جو باتیں تمام تاریخوں میں متفاقوں پھر حوالے دینے کی ضرورت نہیں رہتی ہیں ہر صحابی کو جو جنگِ حُلین میں شریک ہوا کتنے اوٹھ ملے چار لیکن بنو حمیہ کی یہ افراد خود ابو صفیان ابو صفیان کی تمام بیٹے سب کو پہنبر نے کتنے کتنے اوٹھ دیئے ایک ایک سو اوٹ ایک ایک فرد کو دیئے صحابہ پریشان ہو رہے یا رسول اللہ جنگ تو ہم نے لڑی ہے یہ تو تماشا دیشتے رہے پھر ہمیں چار چار اوٹھ دیئے جا رہے ہیں اور انہیں ایک ایک سو اوٹ ایک ایک فرد کو باپ کو بھی باقی افراد کو بھی بھرمایا کیا تم راضی ہیں کہ تمہارے پاس اللہ اور اس کا رسول ہے پہمبر اگرامی اسلام کی حکمت عملی ہے کہ کسی طرح سے دل نرم ہو اسلام کے قریب آئیں گے لیکن نام بظاہر اسلام کا لبادہ اڑا گیا اسلام کی ردہ اڑی گئی بابا دن دل اسی طرح سے زنگ آلود ہے جو کفر اور نفاق پہلے سے سینوں میں تھا وہی موجود ہے اظہار نہیں ہو رہا اور پھر ایسے افراد کو یعنی ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام مدینہ میں موجود ہیں باقی اسلامی دنیا میں ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام جنل قدر صحابہ معاص بن جبل عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس اور کتنی بڑی بڑی شکلیتیں ہیں یہ ہزاروں صحابہ جو بدری ہیں اصابہ کون اصابہ کون اولائے گرہوں کا ربون کیوں ان میں سے کسی فارد کو نہیں چنا گیا اور بنو غمیہ میں سے نفراد کو اٹھایا ایک بھائی مرتا ہے دوسرے بھائی کو برسل اقتدار لے کے آگے کون ہے جو اس نیک ہلتے میں جہاں پر لوگ ابھی ابھی اسلام سے روشناس ہو رہے ہیں کون تعرف کروائے جس نے اسلام کی علف کو ابھی تک نہیں سمجھا ہے جو اسلام کی روح سے بخبر ہے جو خود اسلام نہیں جانتا خود اسلام نہیں سمجھا